میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے آپ ہمارے یاد عیوب صاحب اس حد تک تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کاپی وزیر خارجہ میں ہوتا ہے اور پھر مختلف افیشلز کو پریزیڈن کو پرائیم انیسٹر کو etc کاپی بھیجا جاتا ہے اس سپیسیفک سائفر کے جو ہمارا موفا کا کاپی ہے اور ایوری سنگل ادھر کاپی ایک کاپی کا کیلئے ہم اکاونٹ فور نہیں گر سکے اور وہ جو کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں تھا اب کل قائدیز باختلاف کہہ رہا تھا کہ یہ تو بیوروکرات ہوتا ہے یہ تو ایم ایس ہوتا ہے یہ تو پرسنل سیکیٹری ہوتا ہے ان کا ذمہ داری یہ تو اب سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آکے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا خان صاحب نے خود ایک تو ایڈمیٹ کیا کہی لوسٹ ای نیشنل سیکیوریٹی دوکیمنٹ دی گورنٹ پاکستان ای کانفیڈنچل دوکیمنٹ دی گورنٹ پاکستان جس کا کوڈنگ کتھر ہمیں دیا جاتا ہے یہ سائفر کیوں سائفر کہا جاتا ہے اس کو because it's encrypted اور اگر ایک کوپی کو پاکستان کا دشمن کو مل جاتا ہے پھر وہ مہارا کوڈ کر سکتے ہیں اور جو پاکستان کے تمام سائفر ہیں تمام کانفیڈ دوکیمنٹس ہیں they'll have the code to be able to break into those اور خان صاحب کو یہ پتا تھا as prime minister of پاکستان you know this یہ جلسہ میں ایسے ایسے لیرانے کی بات نہیں ہے وہ ٹیپس جو لیک ہوئے جس پہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے سیاست کرنا تھا اس پہ بھی بات نہیں ہے کیا ہوا ڈانالڈ ٹرمپ کو جناب سپیک کے جب اس نے اپنے گھر کوئی سیکریٹ ڈاکیمنٹس لیے تھے امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے ڈانالڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیمنٹس واپس لے اور کیس بنائے اس کے ہم نے یہ نہیں کیا نہ ہی ہم نے تجویز دی کہ آپ یہ کرو قانون اور نائن کے مطابق یہ بھی ہو سکتا تھا مسئلہ کہاں شروع ہو جاتا ہے میرے انستی مسئلہ تب کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے صحیح یا غلط وہ تو آپ عدالت میں اور دنیا کے سامنے لڑے آپ کا کیس جب وہ گرفتار کیا جاتا ہے آپ اپنے بارے بھی بات کریں قائد ازبیکلا میں بات کر رہا ہوں ہم سب نے آپ کا آر آر ہٹے کے تقیرے سکنے آگے ہیں سر آپ نے کل میرا نام لیا میرا پارٹی کا نام لیا آپ آرام سے سنیں اس بات کی جواب ہمیں دے اس لئے ہم بارے فکر مند ہیں کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کپتان ایسے حرکت کرے آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ تو اگلے دن گرفتاری کے بعد کہ ایسے حرکت کرتے ہیں کہ ایسے حرکت کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے تاکہ اپنے اوپر جو کرپشن کے کیسز بنے ان کو اس طریقے سے متنازہ بنے بنایا جائے اس کانفیڈنشل ڈاکیومنٹ کو جب آپ لیگ کرتے ہو انٹرنیشنل پبلکیشنز میں پبلسائز کرتے ہو تو آپ کو کمپرمیز ایسے حرکت کرتے ہو پاکستان